دوستو کل ایک تصویر آئی اور یہ تصویر بڑی ایسی تھی جس نے مجھے ہلاکے رکھ دیا اور پھر میرے سے ویڈیو بھی نہیں بنائی جا رہی تھی ماسوم ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس نہ کلم ہیں نہ کتاب ہیں نہ کھانے کے لیے کوئی ہمارے پاس ہے جو ہم کھائیں کبھی بھوکے بیٹھتے ہیں کبھی کیا پھر میں نے فرس ٹائم پبلک میں اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھائی اس کے پورے تعلیم کے خراجات ہیں مہانہ کھرچی ہے جو بھی ہوگا ہم دیں گے اور اس کو ہم نے ڈھونڈا اس کے روتے ہوئے جو بچوں کی تصویریں تھیں پھر کسی طرح سے اس کو ہم نے ڈھونڈ کے اور جو میری حیثیت تھی وہ میں نے کیا اور میں کیا کہوں ابھی مزید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور اس پورے خاندان میں کوئی نو لوگ ہیں اور نو لوگ جو بچے ہیں بچیاں ان میں سے کچھ معذور ہیں ان کے والد بھی نہیں ہیں اور اس طرح سے ان کی پوری فیملی جو ہے وہ ایک پرابلم میں ہے غربت کی میں کہہ رہا ہوں بدترین شکل میں اگر وہ کہیں تو وہ رہ رہے تھے برحال ان کو ڈھونڈا پھر ان کے چہرے پر مسکرات لائی اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پہلی ویڈیو اور اس کے بعد پھر جو ہم وہاں پہنچے ہیں تو اس کے بعد کی بھی تصویریں دکھاتا ہوں اور اس طرح سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ویلوگ وغیرہ نہیں ہے لیکن ہم مل کے سب لوگوں کے چہروں پر مسکراتیں لا سکتے ہیں بھوکے لوگوں کے پیٹ میں کچھ نوالہ ڈال سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ مجھے آپ سپورٹ کریں میرے چینل کو کریں تاکہ میں آپ کے بحاف پر ان کی سپورٹ کر سکتا ہوں ایسے کئی لوگ ہیں لیکن ابھی میں اس اسٹیج پہ نہیں ہوں جو میں اتنی بڑی بڑی باتیں کروں اور آج بھی میرے سے ویڈیو نہیں بنائی جا رہی تھی کل برحال اس کے چہرے پر مسکرار دیکھی امید ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کر پائیں گے آپ پہلے وہ تصویریں دیکھیں پھر بتاتے موسیقی 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 تو یہ مدسر سولنگی یہ خیرپور زلا ہے اور پیر کا گاؤں ہیں پیر جو گوٹ وہاں کی یہ تصویریں ہیں اور میرے دوست وہاں پہنچے بھی ہیں انہوں نے ان سے بات بھی کی اور جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا ہے ان کو بہت کچھ مطلب دے رہے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں ان کی مدد کے لیے لیکن ایسی ایسی چیزیں سماج میں ہیں کہ لوگ بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں ان کے پاس چھت نہیں ہیں گھر نہیں ہیں اور ایک اور بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا ہے گمبر سے اور چھ سات دن کے بعد اس کی پیسز میں باڈی ملی ہے اور بڑی بھیانک قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے برحال ابھی ہم اس فیملی کی کفالت کا تو نہیں پوری کا لیکن اتنا ہے کہ اگر یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی تو ہم مدد کریں گے اور میں نے جو اناؤنسمنٹ کیا میں پہلے نہیں کرتا میں خاموشی سے کرتا ہوں فرس ٹائم میں نے اس لیے کیا کہ دوسرے لوگ بھی آئیں آگے بڑھے اور مدد کریں تو آپ سے یہی گزارش ہے یہ چھوٹا سا پیغام میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو آپ ویلاغ مت سمجھیں لیکن اس کے نتیجے میں ہم بہت سارے لوگوں کے چہروں پر مسکرہاتیں لاسکتے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہا اللہ نے چاہا تو ہم پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایسے لوگ ہوں گے ان کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے تو آپ کی مجھے سپورٹ چاہیے تھینکیو سو مچ